بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ اماموں کے منصوص من اللہ ہونے پر آج ہماری گفتگو ہوگی اور عنوان یہ ہے کہ شیعہ کے بارہ امام یہ لفظ شیعہ لکھتے ہوئے یہاں تکلیف ہوئی مجھے اس لیے کہ شیعہ کے بارہ امام کیوں الحمدللہ اہل سنت محبان اہل بیت نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں بارہ امام اور بارہ اماموں کے ایک ایک نام مثلا میرے پاس چند کتابیں ہیں تذکرہ خواستالعیمہ کو دیکھی ہے اس میں بارہ اماموں کا کس انداز میں انہوں نے تذکرہ کیا اور بہت ساری ایسی کتابیں بہرحال موضوع کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ایک سوال اکثر کرتے ہیں وہ اہباؤ جن کو شاید نس لکھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہو کہ نس نون سواد کے ساتھ ہوتی ہے یا نون سین کے ساتھ ہوتی ہے اور نس کا معنی بھی نہیں معلوم ہوگا پہلے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ دیکھئے ایک عام سی کتاب کو اٹھا کے نس کا معنی دیکھ لیجئے پھر سوال کیا کیجئے اور میں انشاءاللہ عرض کروں گا عام اردو کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے اردو ترجمہ جو لغت کا ہوا ہے مثلا مصباح اللغات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور جو ذرا علمی حیثیت رکھتے ہیں لسان العرب کو جا کے دیکھ لیجئے نس کا معنی کیا ہوتا ہے میں بلکہ یہیں عرض کرتا جاؤں نس کا معنی البتہ یہ بحثیں چھیڑیں گے تو دیکھئے مناظرین کا نہ دور ہے اور نہ ضرورت ہے خدارہ ان بحثوں کو اپنے حد تک رکھئے آپ بارہ امام نہیں مانتے نہیں مانئے آپ اپنے قرآن مجید تو سب کا ہے وہ بارہ مانے چار مانے سو مانے جتنے بھی مانے قرآن مجید جن کا ایک ہے ان کو قرآنی تعلیم کی طرف توجہ دلائیے اور قرآن کے ذریعے سے اپنی معنویات کو اپنے اخلاقیات کو بلند کیجئے مجھے تعجب ہوتا ہے وطنی ہم مولویوں نے لوگوں کو کس حد تک یہاں اختلافات میں الجا دیا ہے میں خود دیکھتا ہوں ایک شیعہ دکاندار ہے وہ شراب بیجتا ہے خوب اب یہ اب آپ کہیں کہ جناب یہ شیعہ ہے اور شراب بیجتا ہے لیکن یہ بھی ساتھ یہ ہے کہ وہی شیعہ جو دکان پہ شراب رکھتا ہے اس کا ہول سیلر جو جس سے وہ سمان اٹھاتا ہے وہ اہل سنت ہے اب ہم کیا کہیں کہ وہ اہل سنت جو ہیں وہ ہول سیلر شراب کا کام کرتا ہے اور یہ شیعہ ہے یہ شراب بیجتا ہے عزیزان یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اخلاقیات کو اور دین الہی پہ عمل کو مضبوط کیجئے ہم نے آپ کو بارہ اور تین کے چکر میں جیسے میں نے سینکڑوں دفعہ پڑھائے اللہم اقبال کا یہ شیعر کہ ہم نے آپ کو ابو بکر اور علی میں اس پر عمل کیجئے لہذا عرض یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے شیعہ کے بارہ امام منصوص کیسے ہیں اور معصوم کیسے ہیں ان کا میعار کیا ہے تو اگر کوئی شیعہ جوان جو ہیں وہ پلٹ کے کہے کہ آپ بتلا یہ محترم یہ ہے کہ آپ اگر چار خلافہ راشدین مانتے ہیں تو اس کا میعار کیا ہے پہلے خلیفے کے انتخاب کا طریقہ اور ہے میں نہیں چانا چاہتا ابھی اس طرف دوسرے خلیفے کا انتخاب اور ہے تیسرے کا اور ہے چوتھے کا اور ہے اور اگر خلافہ راشدین میں جناب عمر ابن عبدالعزیز کو شمار کریں گے تو ان کے انتخاب کا طریقہ اور ہے اور پھر بارہ کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی بارہ پورے نہیں ہوتے اور کبھی جو ہیں وہ بارہ پہ آ کے پھر بریک نہیں لگتی یہ چیزیں مت الجھائیے قرآن مجید کی وہ آیات الحمدللہ رب العلمین اس رب العلمین کو پہچانیے اور پھر کبھی کبھی اس کے دربار سے ہی سوال کا لیا کیجئے پروردگار ہمیں راہ حق کی طرف رہنمائی فرما اور اسی لئے اس نے سورہ حمد میں رکھ دی ہے اہدنس سرات المستقیم ہمیں سرات المستقیم کی ہدایت فرما اور اس پہ ہمیں ثابت قدم فرما اب وہ آپ دیکھتے رہی ہے لیکن دوسروں پہ اتراز کی صورت میں نہیں لہذا بحث یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس کو نس کا معنی نہیں معلوم وہ بھی اتراز کرے گا کہ شیعہ منصوص من اللہ سمجھتے ہیں اور ہم معنی باز اختلافات جہاں وہ یہ جملہ کئی دفعہ استعمال کر چکا ہوں سیاسی یتیم مولوی جہاں وہ اپنی سیاست کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو یہ فقط انگریز کا سلسلہ نہیں تھا آج کل ہمارے پاکستان جیسے اور اس ملک میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سیاست کو اپنے ابھارنے کے لیے اور اپنی سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ ان مسائل کو اور اختلافات کو اٹھاتے ہیں ابھی گزشتہ الیکشن میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہیں مذہب کا نام اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ان کی سیاست کو ضرورت ہو لہذا خیال کیجئے اور ان اختلافات کے بجائے اپنی تحقیق کیجئے اور جب تحقیق ہوگی تو میں اس موضوع پہ ہماری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جب تحقیق کہیں گے تو اور پھر حقائق ان کے سامنے آئیں گے کوئی قبول کرے تو بسم اللہ کوئی نہ قبول کرے تو بسم اللہ یہ اس کا اپنا کام ہے اور اگر شیعہ جوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کتابیں بتلائیے امامت کے موضوع پہ میں نے گزشتہ سیشن میں عرض کیا ہے امامت کے موضوع پہ آپ کے پاس بہترین چار کتابیں ہیں ان کتابوں کو کر سکتا ہوں اور بعض حوالے انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کروں گا پشاور نائٹ کو جا کے دیکھئے اس بات امامت کو دیکھئے فلک النجات کو دیکھئے اور بلاغ المبین کو دیکھئے یہ امامت کے موضوع پہ کتابیں ہیں اور چاروں کتابوں میں یہ منسوس من اللہ ہونے کی بات موجود ہے بالخصوص اس بات امامت میں انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے منسوس ہونا اقلی دلیلیں اور منسوس کی پھر نقلی دلیلیں یعنی قرآن سے بھی دلیلیں اور حدیث سے بھی دلیلیں پہلی بات جو ہیں وہ عزیزان یہ سن لیں کہ میار کیا ہے ہم آئیم معصومین علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اس پہ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اس طرف نہیں جاتا بس گزارش یہ کرنا ہے کہ آپ جا کے دیکھئے ذرا نس کا معنی کیا ہوتا ہے ایک جو عام کتاب آپ کے پاس فیروز اللغات کی صورت میں ہے اس کو جا کے دیکھئے تو وہ بھی آپ کو بتلائے گا کہ منسوس کا معنی کیا ہوتا ہے منسوس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا اشارہ ہو کوئی ایسی دلیل ہو جس کے ذریعے سے آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ حکمِ الہی ہے اور اس حکمِ الہی میں کسی شک کو شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھئے میں نس کا معنی فیروز اللغات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور فیروز اللغات والے لکھتے ہیں منسوس قرآن شریف کی وہ آیت جو قابل تعویل نہ ہو اور وہ حدیث جو کامل طور پر ثابت ہو مصبع اللغات ہے اردو سے کیا عربی سے اردو ترجمہ ہے اس کو دیکھئے قرآن کا واضح حکم نس کیا ہے قرآن کا واضح حکم ایسا کلام جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو لسان العرب کو جا کے دیکھئے نس سے قرآن یا اور نس سے سننہ انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا جن کے ظاہرِ الفاظ احکام پر دلالت کریں اب آتے ہیں کہ نس سے بارہ اماموں کے اوپر نس کیا ہے پہلا مسئلہ یہ دیکھئے کہ یہ کبھی مت سوال کیجئے کہ اللہ فقط نبی کو چنتا ہے پہلا آج مسئلہ اور زیادی طویل نہ ہو جائے ویڈیو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فقط نبی کو نہیں چنتا بلکہ اللہ امام کو بھی چنتا ہے اور اللہ نے چار طریقے پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہ مختلف ذریعے سے کبھی مثلا آپ جا کے سورہ مائدہ کو دیکھئے آج کے لئے یہ پہلا موضوع نس کے حوالے سے آپ نے اگر دیکھنا ہے تو امامت پر نس کہ اللہ چنتا ہے اس کو دیکھئے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر بارہ ہے بارہ کا تذکرہ ہے آیت بھی بارہ ہے اب ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے اور ہم لے چکا ہے اللہ احد بنی اسرائیل کا کیا ہے ہم نے اٹھائے ہم نے بعث کیے ہم نے مبعوث کیے منصوص کہیے مبعوث کہیے جس ذات گرامی نے رسول کے لئے لفظ بعث استعمال کیا ہے یہاں لفظ بعث استعمال کیا ہے کس کے لئے ہم نے بارہ نقیب یہاں ترجمہ میرے سامنے جو ہے وہ شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ اور موضوع القرآن کی صورت میں تفسیر ہے یہاں انہوں نے ترجمہ کی ہے بارہ سردار ہم نے چنے ہیں یا ہم نے اٹھائے ہیں اب یہاں اس کے حاشیے میں پھر بڑا ایک دلچسپ پہلو لکھتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے احد لینا حضرت موسیٰ کی آخر عمر میں یہ قرار لیے ہیں حضرت عمر کے حضرت موسیٰ کے آخر عمر میں یہ قرار لیے ہیں یہ صورت حضرت کے آخر عمر میں نازل ہوئی یعنی وہاں ایک قرار سردار جو ہیں وہ عمر حضرت موسیٰ کے اختتام پہ یہاں یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی عمر کے آخری ایسے میں یہ سورہ نازل ہوا اور شاید ہم کو سنایا یہ بڑا مجھے لطف آیا شاید ہم کو سنایا اسی واسطے کہ ہم کو بھی یہی تقید ہے ایک احد امت سے تھا کہ رسول جو بعد پیدا ہوں ان کی مدد کرو اس کے بعد ہم سے یہ ہے کہ خلفاء کی اطاعت کرو اور اس کے بعد فرماتے ہیں مذکورہ بارہ سرداروں کا یہاں فرمایا اور اسی اشارہ کو حضرت نے بتایا ہے میری امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے اور فرمایا ہے کہ جو خرابی ہوئی پہلی امت کے سو ہوگی تم میں سے جیسے وہ خراب ہوئے پیغمبروں کی مخالفت سے یہ امت خراب ہوگی خلیفہ پر خروج کر کے اب یہ ہے دیکھئے موزح القرآن جناب شاہ عبداللہ قادر صاحب کا بڑا قرآن جو ہے وہ ترجمہ ہے اب یہاں میرا خیال میں کافی ہے یہاں بارہ بھی ہو گئے اور اللہ کا انتخاب بھی ہو گیا لفظ باعث بھی ہو گیا حدیث پیغمبر بھی آ گئی اور حدیث پیغمبر میں ان خلیفہ کی جن کا تذکرہ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کی اطاعت کا بھی حکم آ گیا اب اس سے زیادہ تفصیل میں میرا خیال میں نہ جائیں ایک ترجمہ جو ہیں وہ یہاں سے کر دوں جناب یہ ندوی صاحب مرہوم کا اور یہ جو سعودیہ سے قرآن مجید شائع ہوا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی یہ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں آیت نمبر بارہ سورہ معدہ اور مقرر کیے ہم نے ان میں بارہ سردار یہاں بھی سردار آ گئے بارہ اور پھر اس کے حاشی میں وہ لکھتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اب یہاں لکھتے ہیں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس امت کے متعلق جو بارہ خلفاء کی پیشنگوی فرمائی ہے ان کا عدد بھی نقابائے بنی اسرائیل کے عدد کے موافق ہے قرآن نے لفظ نقابائے استعمال کیا یہاں لفظ خلیفہ استعمال کر رہے ہیں کبھی سردار استعمال کر رہے ہیں ترجمہ میں اور مفسرین نے تورات سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری ذریعیت میں سے بارہ سردار پیدا کروں گا اب آتے ہیں ایک آیت جو جناب ابراہیم کے لیے وآلہ لفظ امام ہے انی جائلو کل نراس امامہ وہاں امام کی بحث بھی نس کے طور پر ہم پیش کریں گے لیکن یہاں جناب شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب پروردگار نے حضرت اسماعیل سے یہ فرمایا میں تیری ذریعیت میں سے بارہ سردار پیدا کروں گا اب یہ بارہ سردار بار بار غالباً یہ وہی بارہ ہیں جن کا ذکر جابر ابن سمرہ کی حدیث میں ہے اب یہ بارہ پورے کا لیجئے اور یہی نس ہے بارہ کی اب بارہ کی اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں فرماتا کہ اب یہ ایک ایک چیز کی یوں وضاحت ہو قرآن مجید میں خود قرآن مجید کی وضاحت کے ساتھ تک ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں ہر شے کی وضاحت ہے ہر رتب و یابس اس میں بیان ہوا ہے اب دیکھئے خود قرآن مجید کے ترتیب ہے کون سا سورہ پہلے ہے کون سا بات میں یہ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے اسی طریقے پہ جب امامت نس کے طور پر ثابت ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی انتخاب کرتا ہے اور اس انتخاب کی پھر تفصیل پہغمبر اکرم بتلاتے ہیں اب یہاں اگر آپ دیکھئے اس میں یہ لفظ باس استعمال ہوا ہے میں سورہ بکرہ کی ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلوا دوں اور یہ ہے سورہ بکرہ کی آیت جہاں پروردگار سبحانہ وتعالی نے حضرت تالوت کا ذکر کیا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چالیس ہے اور دو سو سنتالیس اس سے زیادہ دو سو سنتالیس کو دیکھئے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے ویڈیو تفصیلی ہو گئی ہے انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے وہاں عرض کیا ہے کہ غیر نبی کے لیے لفظ باس استعمال ہوا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بارہ نقیب باسا اس نے اور اسی طریقے پہ جناب مریم کے تذکرے کو دیکھئے ان اللہ استفاہ کے اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھے چن لیا ہے اب یہاں اور وہاں اسمت جناب مریم کا بھی تذکرہ ہے یعنی جناب مریم کے لیے لفظ استفاہ ہے جو نبیوں کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے حضرت مریم نبی نہیں ہے پھر بھی اللہ فرماتا ہے میں نے چنا ہے اور پھر اسمت کے بھی اسی میں دلیل کے اگر غیر نبی معصوم ہونے کی صورت میں حضرت مریم غیر نبی ہیں اور معصوم بھی ہیں تو گویا اللہ کا چناؤ بطور اسمت غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہرحال اسی پہ اختفاء کرتے ہیں دیکھئے سورہ نمبر دو سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو سنتالیس وہ پہلی آیت دو سو چھالیس کو بھی دیکھئے کہ قالو لنبین لہم ابعص لنا ملکا نبی کے لیے انہوں نے اپنے وقت کے نبی کے لیے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو ایک ملک مقرر کرو اب آپ دیکھئے جہاں بارہ کے الفاظ آئے ہیں سبحان اللہ قرآن مجید میں لفظ ملک بھی بارہ کے لیے استعمال یعنی امام کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ امام بھی استعمال ہوا ہے لفظ نقیب بھی استعمال ہوا ہے تو انہوں نے اپنے نبی کے لیے کہا کہ جو ہمارے ساتھ لڑے اگلی آیت ہے اللہ نے آپ کے لیے تعلوت کو ملک بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے اب پھر آگے شرائع تو جہاں وہ اس کے شروع ہو گئیں یہاں زیادہ ضرورت نہیں ہے جس کو تفصیل جاننی ہے بلخصوص میں اپنے شیعہ جوانوں سے یہ گزارش کروں گا اور طلبلوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ان آیات کو نوٹ کر لیجئے اور یہ آپ کے کام آئیں گے اس لیے کہ نس کے حوالے سے یہ کافی محنت کر کے ہم آپ کے خدمت میں یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں وَنَحْنُ عَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُعْتَسَعْتًا مِنَ الْمَالِ اب چونکہ تعلوت جہاں وہ حکومت جنابِ نبی ان کے کہتے ہیں شموعِ النام لکھا ہے کہ نبی نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے تعلوت کو ملک بنایا اب انہوں نے بھانے شروع کر دی ہے وہ ہمارے لیے کیسے ملک بن سکتا ہے ہم مالدار ہیں وہ مسکین ہیں شاید اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر اکرم کے لیے بھی فرمایا وَوَجَدَ قَعَعِلًا فَأَغْنَا ہم نے تو تجھے تنگ دست وایا تھا یعنی تنگ دستی کوئی میار نہیں ہوتی اور پھر جنابِ ابو طالب کے بارے میں جی غربت تھی اور پھر علی کو نبی کے پاس بھیج دیا بھیج تو دیا نبی نے علی کی تربیت کی ہے بہرحال پھر قال اللہ اب دیکھئے پہلے نبی فرماتے ہیں اللہ نے آپ کے لیے مبعوث فرمایا منسوس کا لفظ جو ہم وہ ذہن میں رہے اللہ نے آپ کے لیے مبعوث فرمایا ترجمہ جو ندوی صاحب نے کیا ہے مقرر فرمایا یعنی اللہ مقرر کرتا ہے اور طالب کو نبی نہیں مانتے نبی بتلا رہے ہیں کہ طالب آپ کا بادشاہ ہوگا اور پھر اس کے لیے لفظ استفاہ بھی اسی آیت دو ست سنتالیس میں استعمال ہوئے قال ان اللہ استفاہو علیکم پہلے فرمایا باعثہ یہاں فرمایا استفاہ یہ وہی لفظ ہیں جو دونوں نبیوں کے لیے استفاہ لفظ استعمال ہوا ہیں اور یہاں قال ان اللہ استفاہو اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند کیا ہے چون لیا ہے علیکم آپ کے لیے کس کو تالوت کو اور پھر وجہ بھی بتلا دی اللہ سبحانہ وتعالی نے وَزَادَهُ بَسْتَتًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللہ کا چناؤ بھی کس بیس پہ ہوتا ہے وہ بھی فاضح فرما دیا اور اگر کسی کو بارہ اماموں میں سے پہلے امام علی بن عبی طالب کے چناؤ کے بارے میں دیکھنا ہے تو ان دو شرائط کو دیکھئے اللہ فرماتا ہے ہم نے ملک بنایا ہے تالوت کو دو وجہ سے ایک ان کی علم کی وجہ سے اور ایک ان کی شجاعت کی وجہ سے ہم جو شیعہ آیان علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو امام مانتے ہیں تو اس کی یہ دو وجہ ہیں سب سے پہلے ہے علم علی اور پھر ہے شجاعت علی باقی شرائط بھی ہیں مثلا اطاعات پیغمبر و خدا تو اس کو ہم اسمت کے زمن میں ہم جناب ابراہیم کو جب کہا گیا کہ انی جائلک لناس اماما وہاں لا ینال اہدی الظالمین وہاں ظالمین میرا اہدہ نہیں پاسکتے اس امامت کو رب نے اہدہ الہی بھی کہا ہے اور یہ اسمت ہے ظالمین نہیں پاسکتے فخر الدین رازی نے اور بعد دوسروں نے بھی ظالمین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی وہ امام معصوم ہونا چاہیے لفظ امام بھی آ گیا لفظ اسمت بھی آ گئی بہرحال یہاں دیکھئے دو شرطیں ہیں بستتن فی العلم والجسم اللہ جس کو چنتا ہے اس کے چناؤ کا میار علم اور شجاعت ہوتی ہے جسمانی طاقت ہوتی ہے زمانے میں اگر کوئی علی جیسا ہے صاحب علم جس کو جناب پیغمبر باب العلم کہے گئے تو پھر ناس ہم سے پوچھ لیجئے گا اور پھر اگلی بہا سب کیا کریں وقت کا اتنا مسئلہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ملک دیتا ہے واللہ واسم العلیم اور پھر آگے یہ ہے اللہ نے ایک تیسری چیز نشانی کے طور پر جس کو معجزہ کہتے ہیں وہ بھی جناب تعلوت کے لیے پیش کیا ہے اور وہ ایک صندوق ہے جس میں تسلی کے خاطر کچھ چیزیں ہیں اب یہ اس معجزے کی طرف ہم نہیں جاتے خود انہوں نے جناب شبیر آمد عثمانی نے بھی کچھ لکھا ہے اس پر کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے اس کی برکت سے فتح دیتا جب جالوت غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معجزے کے طور پر وہ صندوق بھی ثبوت تعلوت کے لیے ہے بس عزیزہ نے آپ کو زحمت دی ہے یہ چند چیزیں وہ عرض کر دی ہیں بس قرآن مجید کے ذریعے سے واضح ہو گیا کہ اللہ چناؤ کرتا ہے غیر نبی کو بھی چناؤ کرتا ہے بارہ بارہ کو چناؤ کرتا ہے اگر وہاں بارہ کر سکتا ہے اگر تعلوت کو ان شرائط پر کر سکتا ہے تو پھر واضح ہوا کہ امام کا چناؤ رب کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ امام کی تفصیل پیغمبر بتلاتے ہیں جیسے ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ بارہ کے سلسلے میں کہتے ہیں شاید یہ وہی ہیں ہماری امت میں امت مصطفیٰ میں جن کو اس حدیث میں بیان ہوا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم وہ حدیث تفصیل سے بیان کریں گے کہ جہاں پیغمبر نے بارہ کا تذکرہ کیا ہے اور بارہ کے نام بھی بتلائے ہیں پروردگار ہمیں محمد وعال محمد کی عظمت و قصدقہ ان جھگڑوں ان اختلافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں نحج البلاغہ سے بھی جنبی عمیل علیہ السلام کے اپنے دعوے بھی کہ علی علیہ السلام نے فقط یہ نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہوں وہ امام بلکہ ساتھ اپنی اس حق کے چھنجانے کو بھی پیش کیا ہے اگر فرصت ہو تو یہ خط نمبر اٹھائیس پڑیے گا جنبی عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں اکیل کو خط لکھا چھوڑو ان قریش کو انہوں نے ایسے ہی میرے خلاف جنگ میں اپنے آپ کو جمع کا لیا ایک کا لیا ہے جیسے پیغمبر کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی اور پھر امام فرماتے ہیں فقط میرے اس رشتے کو اور جو پیغمبر اکرم کے ساتھ میرا سب سے قریبی رشتہ تھا اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا یہ جملے ذرا دیکھی علی کے درد بھرے جملے وسلبونی سلطان ابن امی میرے ماں جائے کہ حکومت مجھ سے چھین لی ہے یہ دیکھئے جا کے خط ٹوئنٹی ایٹ ٹھرٹی سکس ہو یہ خط ٹھرٹی سکس ہے جناب عقیل کو انہوں نے لکھا خط اٹھائیس میں بھی جناب عمیل علیہ السلام نے اپنا حق واضح کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا خلافت کے حوالے سے کبھی فوقیت حاصل ہوتی ہے قرابت اور رشتداری رسول کی وجہ سے اور کبھی ہوتی ہے پیغمبر اکرم کی اطاعت کی وجہ سے بھی ہم دوسروں سے اس اہدہ خلافت میں اہدہ امامت میں سب سے افضل ہیں پروردگار ہمیں ان تحقیقی امور سے گزرنے کی تفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ